موسیقی ویلکم ٹو تھاڈ اپنین خواتین و حضرات خوش آمدید آج کے اس شو میں میں سب سے پہلے ایک انتہائی امپارٹنٹ ایک ویڈیو ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں اور یہ ویڈیو جو ہے دیکھنے کے بعد پھر میں تھوڑا سا اس پہ تفسرہ کروں موسیقی موسیقی کے سپر church دیدیگر لگتا ہے کہ اس کے ادخال قروع وقمائے چیز رہا بائم کاری مات شجا ہے نا فکمتا ہے با سکر پاکستان اپا بائم کاری روی تاخر ایتیار بائم کاری میں برادیئی اقترام رائما اللہ مشاہ، جاشتا ہے جیش محمد حسن تخیری خوابت خورتی ویڈیو مدانی آخر سکر کاری دوسر معایم ویڈیو ویڈیو تاخر با باکستان لنابات است آئے واحدہ حمارہ متینی کا حیرتا ہے. این پاکستان اس پاکستان ڈیشنوں کو جبھے میں ما بھی ایک دانستان دوستان پاکستان کنونے کے پاکستان عمر بھی انچائی کے ساتھ پر میں بہت شامل میں مجاننے والدور کنگرنوں کا ساتھ ، تویرکی اسی طرح کی مجاننے کا مدار و تویقی ایک روزی کے بود اور اللہ کی پاکستان بایا بھی قریبیان میں داخلی طور دوستان پاکستان's بلاسفمی laws have resulted in dozens of پاکستانی's on death row or serving life sentences in prison with continued discrimination against members of the Ahmadiyya Muslim community. سوچ رہے ہوں گے کہ اب اس ویڈیو پہ کہنے سننے کو رہا کیا ہے چونکہ یہ ویڈیو اٹسلف جو ہے یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اہر چیز اس میں واضح ہو گئی ہے لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس کے حوالے سے کلیئر کرنا چاہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل آفیئرز ہے اور پاکستان کے اس وقت جو self appointed ambassador at large ہیں عمران خان صاحب جو پاکستان کے وزیراعظم ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ امریکی جو ہیں ان کو اپنے پیج پہ لائیا ہوا ہے کشمیر ایشو پہ اور کشمیر اور انڈیا اور پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات ہیں اس میں یونائیج سٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ ہماری سپورٹ کر رہا ہے اب سیاست میں کوئی دعویٰ کرنا یا سوارتکاری میں کوئی بیان دے دینا کوئی بڑی بات نہیں لیکن اس بیان کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور وہ بیان آپ اتنی زیادہ غلط بیان نہیں اس کو کہنا چاہیے بلکہ وہ غلط بیانی اتنی زیادہ ہو کہ وہ فراڈ بن جائے تو آپ member of general public کو defraud کریں through statement کہ prime minister house سے یا ministry of foreign affairs کے جو offices ہیں اس سے آپ اس طرح کے misleading اور false statement جو ہے وہ جب دیتے ہیں اور specially kin کو کشمیریوں کو دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ ذرا سبر سے بیٹھیں تو ہم نے تو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ آدھا حال کر دیا ہے چونکہ دنیا نے سن لیا ہمارا اور دنیا کی جو سپر پاورز ہیں انہوں نے ہماری بات کو بڑی امدردی سے سنا ہے اور انہوں نے سالسی کی پیش کش کی ہے اور وہ آپ کا مسئلہ جو ہے بال کرا دیں گے جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ستر سال سے آپ نے اندھیرے میں رکھے جن کے ساتھ دوخہ کیا جن کے ساتھ فراد کیا اور بالاخر جب وہ اس طرح کی situation میں پھانس گئے تو آپ نے جو ہے وہ ترہ ترہ کے علو بانوں سے ایک نیا ایک نیا تصور تخلیق کر کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ جی ہم آپ کے لیے آپ کے ambassador بن گئے اور ہم یہ کریں گے اب یہ جو امریکی عودے دار خاتون ہیں اس نے بڑی clear language میں جو بات کہی ہے اس لیے میں نے ویڈیو رکھا تاکہ بجائے میری زبان سے سننے کہ آپ خود ان کی زبان میں سنیں کہ انہوں نے بڑی clear لکھا ہے کہ جو کشمیریوں کے peaceful right ہیں to peacefully protest اور peacefully demonstrate اس پہ ہمیں اس سے ہمدردی ہے اور یہ خود انڈیا اور پاکستان کے کروڑوں عوام بھی یہی کہتے ہیں ایک دوسرے سے دشمنی کے باوجود کہ بھائی یہ جو peaceful protest کا right ہے وہ صرف کشمیری کیا پوری دنیا کے لوگوں کو ہونا چاہیے اس میں کوئی کسی کو اتراز نہیں ہے لیکن وہ peaceful protest یا peaceful جو آپ کا agitation ہے وہ اس وقت ایک مسئلہ بن جاتا ہے جب اس میں violence کا کوئی انصر داخل ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایسا activity آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ peaceful نہیں رہتا جس کی وجہ سے law enforcement agencies اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ عوام کا اقتصادم ہوتا ہے جس کی نتیجے میں خون خرابہ ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے جو rights ہیں اب جو خون خرابہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے صرف یہی نہیں ثابت ہوتا کہ state جو ہے وہ اپنی duties کو ایک مناسب طریقے سے سر انجام دینے میں ناکام رہی ہے بلکہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عوام کے جو democratic rights ہیں وہ بھی محدود ہو جاتے ہیں کسی بھی society میں جتنا زیادہ violence کا عمل دخل ہوگا صادم ہوں گے پولیس کے ساتھ ہوں پیرا ملیٹریز کے ساتھ ہوں یا خود ملیٹری کے ساتھ ہوں تو اس میں ظاہر ہے democratic space جو ہے وہ limited ہو جاتی ہے لوگوں کی freedom اور civil liberties جو ہیں وہ damage ہوتی ہیں چونکہ یہ process ہی ایسا ہے کہ پھر اس کا کوئی اور نتیجہ آپ نکال بھی نہیں سکتے تو اس لیے انہوں نے جو بات کی یہ بڑی وہی ہمارے دل کی بات ہے ہم اس پہ امریکیوں کو مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنا کھل کے کہا جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ across the divide جو کشمیر کے دونوں طرف کے لوگ ہیں خواہ وہ جمع کشمیر کے لوگ ہوں یا آزاد جمع کشمیر کے لوگ ہوں ان کو اپنے democratic اور fundamental rights جو ہیں وہ without any problem اور without any restriction جو ہے وہ exercise کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اب اس کے ساتھ جوڑ کے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اگر یہ مطالبہ کر رہا ہے انڈیا کے بارے میں تو وہ پھر اپنے طرف بھی پلٹ کر دیکھے اور یہ بات جو ہے یہ لگتی تو وہ اتانے والی ہے لیکن اس کو اگر آپ حقیقت سے دیکھیں تو دنیا میں یہ تسلیم شدہ اصول ہے کہ آپ دوسرے کو وہ بات کرنے کو کہتے ہیں جو پہلے آپ خود کرتے ہیں جو بات آپ خود کرنا پسند نہیں کرتے یا جو بات آپ خود اپنے آپ پہ نافذ نہیں کر سکتے وہ دوسروں پہ نافذ کرنے کی جو آپ بات کرتے ہیں اب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی حکمران بیٹھ کے انڈیا کو یہ لیکچر دے کہ ہوتو ران نے ڈیمارکریسی دوسرے الفاظ میں چونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا کے اندر اگر کشمیر کو لے کے کوئی پرابلم ہے تو یہ وہ پرابلم ہے جو پوری انڈین ڈیمارکریسی فیس کر رہی ہے اس میں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں کبھی کانگرس کی حکومت آئی کبھی بیجبی کی حکومت آگئی ہے یہ الگ چیز ہے لیکن کانسننٹلی جو ایک پرابلم وہاں پہ موجود ہے وہ کیا ہے وہ ڈیمارکریسی کی وجہ سے نہیں ہے کہ ڈیمارکریسی کی وجہ سے پرابلم ہے لیکن ڈیمارکریسی کو اس پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے چونکہ اس کی وجہ سے ڈیمارکریسی کے ماتھے پہ سٹیگمہ لگتا ہے کہ جی وہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکے یا کسی سٹیٹ میں جو ہے وہ رول افلا نہیں ہے یا کسی سٹیٹ میں جو ہے وہ الیکٹی لوگ نہیں چل سکتے تو یہ ساری چیلنجز جو ہوتی ہیں وہ ڈیمارکریسی کی طرف ہوتی تو اس لیے جو ہے وہ ملیٹنسی یا تشادد یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ڈیمارکریسی کے کو انڈرمائن کرتی ہیں اور اس کے لیے پرابلم کرتی ہیں تو ڈیمارکریسی کا اپنا یہ ایڈیک ہے کہ وہ کشمیر کے اندر ایک نارمل لائف جو ہے اس کو ریسٹور کرے لوگوں کو ان کے حقوق دے کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں ان کو دے یا اگر وہ اپنے کسی بات پہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے پیبلکلی بائی مارچنگ یا کوئی ڈیمنسٹریشن کر کے تو اس کی بھی ان کو اجازت ہونی چاہیے لیکن وہ طب ہوگا ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایسے اناثر کو کنٹرول کرے جو کہ وہاں پہ مداخلت کر رہا ہے اور ابھی ریسنٹلی پاکستان نے جو یہ جو فائنینشل کمیشن میں جو اس کے خلاف ایک چیز چل رہی تھی اس میں جو ہے جو یہ بیان دیا کہ ہم نے ایرچیز کنٹرول کر لی تو اس وقت میں نے ارز کیا تھا کہ جس وقت پاکستان اس کمیشن کے اندر یہ بیان دے رہا تھا تو اسی وقت جو ہے ایک بین مجاہد جو ہے آپ نے آپ کو کہتا ہے جس کو عالمی دنیا دہشت گر کہتی ہے انکلوڈنگ یونائٹ سٹیٹ آف اماریکا وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہا تھا ٹیلی فون کے ذریعے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عکمران طبقات جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو رسٹرکٹ کیا ہوا ہے یا ان کو کنٹرول کر دیا ہے یا یہ کشمیر کے افیرز میں مداخلت نہیں کرتے انی مور یہ جو کچھ ہے کشمیر کے اندر یہ وہاں کے مقامی لوگ ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بھی بالکل عالمی اداروں کے ناک کے نیچے بیٹھ کے جب وہ ہر چیز کو سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کا ایک ٹیرورس ڈیکلیئر پرسن جو ہے وہ جلسے سے خطاب کر کے جہاد کی دعوت لوگوں کو دے سکتا ہے یا لوگوں کو جہاد پر جو ہے وہ انسٹیگیٹ کر سکتا ہے اور ان کو کہہ سکتا ہے کہ اس مسئلے کا واحدہ جو ہے وہ جہاد ہے اور جہاد کا دوسرا مطلب وہی ہے کہ گولی چلانا یا لاتھی چلانا یا پتھر پھینکنا یا عاملہ کرتے ہیں تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی سٹیٹ جو ہے اس نے اپنے جو روائیتی پالیسی رہی ہے اور سپیشلی گزشتہ بیس سال سے جو اس کی پالیسی رہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی بلکہ اس کو مزید سوفیسٹیکیٹر طریقے سے انٹینسیف آئی کیا سوفیسٹیکیٹر طریقے سے اس لیے کہ اب ہم اس کو اس طریقے سے کریں گے کہ پکڑے نہیں جائیں گے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب مجاہد کے نام پہ یہ جادی کوفتیں جو ہیں فنڈامنٹلیسٹ ایکسٹیمیس فورسز پاکستان میں جگہ جگہ مدرسے چلاتے ہیں آڈے چلاتے ہیں سکول چلاتے ہیں دفاتر چلاتے ہیں اور سامنے دندناتے پھرتے ہیں جلسے جلوس کرتے ہیں دنیا ان کو کہتی ہے کہ یہ کر رہے ہیں لیکن یہ کہتے تھے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا ہوئی نہیں رہا ایک ڈینائل کا پروسس تھا اور وہ اس کو بیس سال تک یہ چلاتے رہے جب یہ سب جا کے ایک کونے میں دب گئے اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا ایک بند گیلی میں پہنچ گئے تو پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں لیکن کاروائی ہوئی نہیں اور اگر کاروائی ہوتی تو یہ ابھی جو آپ نے رپورٹ دیکھی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکیوں نے بہت ہی بلنٹلی بغیر کوئی لیاز رکھے ان کو بتا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اس معاذ پہ جو لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کو بتا ہے کہ فنڈامنٹلیسٹ فورسز اور سپیشلی کشمیر کے حوالے سے جو پرو میلیٹنسی ایکسٹریمیسٹ فورسز ہیں وہ اپنے اپنے الکوں میں مطار رکھیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سیچویشن میں سٹیل جو ہے ان کی مداخلت باقی ہے ایک چیز یہ رہ گئی دوسری چیز جو ہے انہوں نے یہ بڑی کلیرلی کہی کہ جی یومن رائٹس کی جو بات ہے اب یومن رائٹس کی بات انہوں نے ایکنالج کی کہ کشمیر کے اس حصے کے لوگوں کو یا دونوں حصے کے لوگوں کو ایک ڈگنی فائی طریقے سے زندہ رہنے کا اختیار ہونا چاہیے جو تیبی پاسی بل ہوگا جب آپ ان کے یومن رائٹس کو رسپکٹ کریں گے لیکن پہلے آپ اپنے اندر تو دیکھیں کہ خود پاکستان کے اندر آپ مائنیریٹیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں خود پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ پولٹیکل گروپ جو ہیں کیا آپ ان کی کسی مخالفت کو برداشت کر رہے ہیں تو یہ چیز تو پھر آپ کو لے جاتی ہے پورے چیز پہ جس پہ اگر ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں تو کہیں پروگراموں کی ضرورت ہوگی مثلا یہ جو انہوں نے انڈیکیٹ کیا اس وقت وہاں پہ پابندیاں ہیں اور جو فاشسٹ ایک مجھے تو یہ کہنے میں بھی اب کوئی باق نہیں کہ پاکستان میں ایک صافت فاشسٹ سسٹم جو ہے وہ ان پلیس ہے جس میں بڑی چالاکی اور اشاری کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکمران اور ان کی پولٹیکل پارٹیاں مل کے ملک کے اندر جو ہے ایک صلاف رائے کو کچل رہی ہیں ملک کے اندر کسی طرح کی جو ہے وہ ڈیفرنس آف اپینین کے بارے میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے انکلوڈنگ زیاء الحق کا جو ویشیانہ زمانہ تھا کہ وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ ٹوٹل بین ہے ایک ہوتا ہے کچھ گنجاش ٹوٹل بین اور انہوں نے میڈیا ہاؤسز کو صافیوں کو پڑھنے لکھنے والے لوگوں کو اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا تو مسئلہ ہی ختم اس کو تو چھوڑیں اب صرف زندہ رہنا اور اپنی بات کسی نہ کسی طریقے سے کرنا بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا ہے یہ جتنے لوگ سٹریگل میں رہے ہیں مارشلہوں کے خلاف پاکستان میں ان کی متفقہ راہ ہے کہ ہم نے کبھی اتنا سخت جو ہے میڈیا سینسرشپ جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھی اب یہ صرف سینسرشپ ہی نہیں ہے سینسرشپ جو ہے that is a very brutal and simple way of crashing opinion یا کسی opinion کو control کرنا یہ جو اس کے جدید طریقے نکلے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان is one of those countries جس میں گزشتہ بیس سالوں سے فاشزم نے باقاعدہ soft فاشزم نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی ہے کہ یہاں پہ جو political parties ہیں democratic system ہے difference of opinion ہے اس کو ختم کیا جائے اب یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں گزشتہ بیس سالوں میں کئی ملک تھے جن کے اندر ٹھیک ٹھاک چلتی ہوئی democracy جو ہے ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ openness وہاں کے جو human rights تھے اور democratic rights تھے ان کو سامنے سلب کیا گیا ایسے ہی کا اقدامات بالکل اسی طرح کے اقدامات کر کے کہ سب سے پہلے میڈیا پہ میں اس کی آپ کو مثالیں دیتا ہوں اس میں آپ بلگاریا دیکھ لیں ہنگری دیکھ لیں ریشیا دیکھ لیں ترکی دیکھ لیں یہ بہت سارے اسے ملکوں کی ایک طویل فرست ہے جس کے اندر باقیدہ election ہوتے تھے democracy تھی میڈیا کو جو ہے وہ ازادی حاصل تھی وہاں پہ ایک systematic طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ crush کیا گیا اور جو مطلقل اعلانیت جس کو آپ کہتے ہیں وہ مسالت کی گئی یعنی ایک طرح کی dictatorship یا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب لفظ جو ہے وہ اس کے لیے soft fascism ہے چونکہ practices اور طریقہ کار وہی ہے جو فاشیزم کا تھا لیکن اس کے ساتھ بس اتنا انہوں نے کر دیا کہ ساتھ میں جی vote بھی ہوتے رہے ہیں تاکہ ہم دنیا کو دیکھائیں کہ اس ملک میں election ہوتے ہیں لیکن وہ election بھی اس control طریقے سے ہوتے ہیں کہ جس میں اس جو opposition parties ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ election میں آئی نہ چونکہ ان کے خلاف سامنے جو ہے وہ pre election اور دورانے election اور election کے بعد جو ہے وہ وسی پہمانے پہ داندلی کی جاتی ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقیدہ ایک سوچی سمجھے منصوبے کے تحت یہ جو models تھے ان کو steady کیا گیا اور پاکستان میں اس کا جو ہے action replay جو ہے وہ باقیدہ ہو رہا ہے میڈیا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے میڈیا کو victimize کیا گیا سب سے پہلے جو ہے ان کے اشتہارات بند کر کے ان کو blackmail کر کے ان کو table پہ لا کے تو سمجھوتے پہ مجبور کیا گیا اس کے بعد ان کے خلاف ایسے ایسے قوانین بنائے گئے ایسی ایسے investigation کی گئی ایسی ایسی دمکیاں دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو بالکل مجبور محض سمجھ کے ان کے سامنے surrender کر کے اس کے بعد حکومتی سطح پہ جو اقدامات cables کے حوالے سے اور اس طرح کے دوسرے tactics اور اس کے بعد جو invisible forces ہیں محکمہ خوراک اور زراعت وغیرہ کی طرف سے ان کو باقیدہ جا کے دمکایا گیا ایڈیٹرز کو اور یہ جو producer ہیں ان کو باقیدہ بتا دیا گیا کہ آپ کی یہ سکتے جس کی ویسے ایک total surrender total surrender جو ہے وہ میڈیا نے ان لوگوں کے سامنے کر دیا اس کے بعد دوسرا بڑا جو ایک چیز ہوتی ہے لوگوں کے لیے ایسے آلات میں کہ مثلا آپ نے ایک اخبار کو منع کر دیا آپ نہیں چھاپ سکتے تو وہ چھاپے تو آپ کی اگر عدالتیں آزاد ہوں حکومت آپ کے خلاف کوئی اقدام کرے تو آپ اس کو عدالت میں لے جا سکتے انصاف مانگ سکتے عدالتوں پہ سب سے بڑا عملہ کر کے وہاں پہ ایسے ایسے لوگ بٹھائے گے مختلف طریقوں سے یا پھر پہلے سے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو اس دراد امکا کے یہ جتنے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں جاجوں کو بلیک میل کرنا ان کو درانا ان سے زبردستی فیصلے لکھوانا اپنی مرضی کے فیصلے لینا یہ ساری چیزیں اگر فاشزم نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہٹلر اور محسل انہیں کیا کرتے تھے وہ بھی یہی کرتے تھے نا کہ جاج اپنی مرضی کا بٹھا دیا اگر مرضی کا نہیں ہے تو اس کو بندوق دکھا کے تو اپنی مرضی کا کام کرا لیا کیا آج یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا ہے یہ اس کے بعد آگے جا کے دیکھیں کہ جو ڈسکریمنیٹوری لاز ہیں اور جو ڈسکریمنیشن ہے یہ صرف انہوں نے تو کہا ہے کہ مائنیریٹیز کو ایک ریلیجیس گروپ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا لیکن ڈیٹس نار تا کیس یہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ تمام لوگوں کے ساتھ جو کسی نہ کسی طریقے سے حکومت وقت یا اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے اس کی ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ان کی منشاہ خیالات کے خلاف ذرہ بہر بھی کوئی سوچ رکھتے ہیں خواہ وہاں کے اتھنک گروپ ہوں نیشنلسٹ گروپ ہوں آزادی پسند گروپ ہوں تو ان سب کو انہوں نے جناب جو ہے وہ غددار قرار دے کے ایک مائنڈ باقیدہ وہ کریئٹ کر کے کہ جناب یہ لوگ یہ ہیں اور ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی ان کو بندوق کے زور پہ یا مختلف اوچھے ہاتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کر کے ان کو الیمنیٹ کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھے اب آگے جائیں تو باقی بچتی ہیں پولٹیکل پارٹیز پولٹیکل پارٹیز کو کرپشن کے نام پہ کرپشن کی جس قدر خاتمے کے عام ہی ہم ہیں کہ ہم دل سے کہتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس سوسائٹی کی صحت کے لیے ڈگنیٹی کے لیے اس سوسائٹی کے سروائیول کے لیے کرپشن کا خاتمہ نانگذیر ہے انیویٹیبل ہے کوئی ملک کوئی کام کرپشن ختم کیے بغیر ترقی یا ایون باعزت جو سروائیول ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتی لیکن آپ لوگوں کی اس سنسیٹیویٹی سے فائدہ اٹھا کے کہ چونکہ لوگ اس معاملے میں سنسیٹیو ہیں اور وہ اتنے بدال ہیں اتنے معاشی مشکلات کا شکار ہیں اتنے بری طرح کچھ لے گئے ہیں کہ وہ کرپشن کے نام پہ آنکھیں بند کر کے کسی کے بھی اتبار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کرپشن کے نام پہ آپ نے پاکستان کی جو بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اس کے خلاف جو اسالٹ کیا اور جس طریقے سے آپ نے ججز یوز کیے جس طریقے سے آپ نے غیر قانونی اقدامات کیے اور جس طریقے سے ان کے جو رائٹس تھے پراپر جو ان کا رائٹ اس کو آپ نے سلب کیا اور جس طرح آپ وہاں پہ کوئی پولٹیکل موو چلتی ہے کوئی پولٹیکلی ایجیٹیشن کی بات ہوتی ہے تو آپ ان کے خلاف ایک نیا مقدمہ جو ہے وہ نکال کے لے آتے ہیں اور اس مقدمے کو بنیاد بنا کے آپ ان کو وکٹمائز کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے نظر آ رہی ہیں کہ یہ ایک پولٹیکل ایجنڈا ہے جو باقعدہ ایک تیش ادہ ایک ڈراما ہے جس کا سکریپٹ بہت پہلے لکھ دیا گیا تھا اور اب اس سکریپٹ کے مختلف حصوں پہ مختلف حقات میں آپ عمل کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ نے آٹو کریٹک قسم کی اس ای عکومت بٹھائی ہوئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ایجیٹیشن کا اختیار بھی صرف ہمیں ہے اور عکومت کا اختیار بھی ہمیں ہے یعنی جب ہم عکومت میں نہیں تھے تو ہم اسلام آباد میں تین میں انہیں تک جا کے سو سکتے تھے وہاں کے جو ہے وہ پبلک کی لائف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈسٹرب کر سکتے تھے اس وقت کوئی آئی کورٹ کا جاج کوئی سپریم کورٹ کا جاج کوئی بندہ آپ سے نہیں پوچھ سکتا کوئی حقومت آپ سے کچھ نہیں پوچھ سکتی کسی کو آپ سے کچھ کہنے سننے کا کوئی اختیار نہیں لیکن جب ہم اقتدار میں ہیں تو خبردار کے اس ملک میں کوئی چڑیا بھی پیر مارے نہ کسی کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے نہ کسی کو جلوس کرنے کی اجازت ہے اب آپ دیکھیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو اسٹبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں اور ہمیشہ اسٹبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں انہوں نے بھی اس ملک کو لوٹنے میں اس میں کرپشن پھیلانے میں غریب کا حق مارنے میں پولٹیکل رائٹ سلب کرنے میں ہمیشہ جو ہے ایک کردار ادا کیا اس لیے کہ حکومت کا حصہ رہے ہیں وہ ظلم کا نائنصافی کا جو نظام پاکستان میں رہا ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کا حصہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ مارچ کریں ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ جلسہ جلوس کریں ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ حکمران طبقات کو چیلنج کریں اور ان کو بتانے کی ان کے اندر جو ہے اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کیا مناسب سمجھتے ہیں اور کیا غیر مناسب لیکن آپ دیکھ لیں نا ان کے راستے روکے جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ آہ ایرسٹ کیا جائے گا یا ان پہ گولی اور لاتھی کے ذریعے جو ہے ان کو دبا دیا جائے گا تو اب یہ جو ساری سیچویشن ہے یہ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ پاکستان میں فاشزم is is in the making اور یہ اگلا نیکس ٹیپ وہی اسی نقشے کے مطابق یہ ہوگا کہ وہاں پہ یا ون پارٹی سسٹم ہوگا یا بالکل ہی کو پارٹی نہیں ہوگی اور وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ ملک کا ایک بندوبست چلائے گی جیسا کہ میں نے کہا کہ جس میں کسی نہ کسی شکل میں ووٹ کو بھی ایک برائے نام طریقے سے جگہ دے دی جائے گی یہ جہاں پہ ووٹنگ ہوئی لیکن وہ ووٹنگ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے چائنہ میں بھی بہت سارے لوگ کی اطلاع کے لیے عرض ہو کے ووٹنگ ہوتی ہے بہت سارے لوگ کو اس بات کبھی نہیں پتا کہ چائنہ میں ایک پارٹی نہیں بہت ساری پارٹیاں ہیں لیکن ان کا سسٹم اس طریقے سے اور یہ چائنہ کے نظام سے ایفیسینیٹ ہو رہے ہیں کہ ہم بھی کوئی اسی طرح کا ایک نظام آئے جس میں نہ کوئی تنقید کرنے والا ہو نہ کوئی ہم سے پوچھنے والا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور جس کو مرضی ہے ہم کرپشن کا الزام لگا کے تو اس کو سولی چڑا دیں یا اس کو گولی مار دیں اور ایسے ایسے نظاموں کا تجزیہ کر رہے ہیں جس کی موجودگی میں ایک وقت میں پانچ سو آدمی کو کیسے پھانسی چڑایا جا سکتا ہے یا ایک وقت میں پانچ سو آدمی کو کیسے کرپشن کے الزام میں گریفتار کر کے ساری پولٹیکل پارٹی کو ڈیسپیر کیا جا سکتا ہے تو ان چیزوں کی موجودگی میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ جو امریکی خاتون عودے دار نے خطاب کیا ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے آنکھیں کھولنے والی بات ہے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ حکمران طبقات جو ہیں وہ ایک فراد میں اپنے عوام کے ساتھ اور خوصاً کشمیری عوام کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیتے رہے ہیں ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ٹوٹل فلاپ ہے کشمیر کے ایشو پہ ایک تقریر کر کے تو اس کے بعد انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور نہ اٹھا سکتے ہیں چونکہ ان کو ہر دوست اور دشمن ملک ایک ہی مشہورہ دیتا ہے جو اس خاتون نے دیا کہ آپ کے درمیان شملہ ایگریمنٹ ہے تو آپ آپس میں بیٹھ کے بات کریں اور ان مسئلوں کو حل کریں اب یہ نہ تو شملہ ایگریمنٹ کو مانتے ہیں اور نہ اس سے نکلتے ہیں جس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جان بوجھ کے تو یہ سیچویشن کو پرولانگ کر رہے ہیں وقت بائی کر رہے ہیں اور خوصاً کشمیر عوام کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے جب وہ اس کھائی میں پھنسے تو ان کو چھوڑانے کوئی نہیں پہنچا نہ کسی نے ان کی امایت کی ان کی فوجوں نے تو یہ اعلان کر دیا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی امن پسند فوج ہے حالانکہ فوج کا کام لنہ ہوتا ہے جب اس کی ضرورت پڑے ہم یہ نہیں کہتے کہ فوجیں آل اوٹ وار پہ لگی رہیں لیکن جہاں فوج نے لنہ ہوتا ہے وہاں فوج نے لنہ ہوتا ہے وہاں فوج آمن کی بات نہیں کر سکتی جو آمن پسند لوگ ہوتے ہیں وہ آمن کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ ایکٹ کیا جیسے وہ دنیا میں آمن قائم کرنے کی فوج ہے اور جو ان کا اصل کام ہے وہ کر نہیں سکتے یہ آزاد کشمیر کے بارڈرز پہ ایک زیشتہ پانچ دن سے فائرنگ ہو رہی ہے غریب لوگ جو ہیں وہ بنکرو میں پڑے سڑ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے گھر گئے ہیں لوگوں کی کہتے ہیں جی ہم نے تیرہ مار دیئے اور بارہ مار دیئے اور یہ ویڈیو جو ہے ترہ ترہ کے کوئی جوٹے سچے فیک آئی ڈانڈ نو دکھا رہے ہیں جی ہم نے اتنے مورچے ان کے تباہ کر دیئے اور اتنی لاشیں انڈیا اٹھانے پہ مجبور ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پاکستان کے عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے حکمران طبقات کا یہ ڈراما جو ہے اب اس کو ڈس کنٹینیو کریں اس کو ختم کریں اور لوگوں کو کہیں کہ آپ اس نائٹ میئر سے نکلیں اور ملک کے اندر ایک جاموری منصفانہ جو سوسائٹی ہے اس کو شروع کریں تو اسی پہ میں ختم کرتا ہوں آپ سے اگلے ہفتے پھر بات ہوگی تب تب خدا حافظ موسیقی